میں یعنی آپ کا کتھا وچک دوست امیت خان کالگرل کہانے کا سیکنڈ پارٹ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں ابھی تک آپ نے سنا اپنے دوست کی برڈے پارٹی سے لوٹتے سمیں قبیر کی ملاقات آٹو رکشہ میں بیٹھی ایک کالگرل سے ہوتی ہے جس کا نام کجری ہے ایک موٹا اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا جسے قبیر مار کر بھگا دیتا ہے پھر قبیر کجری کو دیکھتا ہے تو حیرانی سے بس اس کی طرف دیکھتا رہ جاتا ہے وہ سچمچ توبہ شکن حسن کی ملکہ تھی بہرال قبیر کے لیے وہ رات ایک یادگار رات بن گئی اب آگے سنیں اس پوری رات قبیر بستر پر لیٹنے کے بعد سو نہیں سکا بار بار قبیر کی آنکھوں کے سامنے کجری کا چہرہ کون رٹتا پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھ کر قبیر کا دل یوں دھڑکا تھا اس نے اپنے آپ کو کافی سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ کالگرل ہے اس کے بارے میں اس طرح سے سوچنا بھی غلط ہے لیکن دل نے بھلا کب دماغ کی بات سنی ہے جو اب سنتا اگلے دن قبیر پھر جہو پہنچ گیا آٹو وہیں کھڑا تھا جس کی بیک سیٹ پر سجی سوری کجری بیٹھی تھی وہ آج بھی بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی اس کا روپ رنگی ایسا تھا کہ اسے میک اپ کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی وہ اگر ایک بار کسی کی طرف بس مسکرا کر دیکھ لیتی تو وہ زندگی بھر کے لیے اس کا ہو جاتا کبیر آٹو کی بیک سیٹ پر کجری کے برابر میں ہی جا کر بیٹھ گیا کیا بات ہے صاحب کجری کبیر کو دیکھ کر بڑے چتہ کرشک دھنگ سے مسکرائی مجھے بچانے کی کوشش میں خود گھائل ہو گئے میں ہوں ہی ایسی مکھن ملائی کہتے ہیں لوگ مجھے کبیر کچھ نے بولا کبیر نے اپنی پاکٹ سے سارے روپیہ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیئے کجری نے ان میں سے صرف ایک ہزار روپیہ اٹھائے ویسے تو میری ایک رات کی قیمت پانچ ہزار ہے کجری بولی لیکن تو میرے کو پسند ہے اس لیے تیرے کو سپیشل ڈسکاؤنٹ وہ بات کہہ کر وہ پھر ہنسی کجری ہستی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے مندر میں ایک سات ہزاروں گھنٹیاں بچ اٹھیں اس کی ہنسی بہت پوطر تھی آٹو اس بیچ روڈ پر دوڑنے لگا تھا آٹو وہی پتلا دبلہ سا بوڑھا چلا رہا تھا جو کلبی تھا کجری اسے چاچا کہہ کر بلاتی تھی کبیر کجری کے ساتھ ایک ہوتل میں پہنچا جس کا نام سمادھان تھا پھر وہ دونوں ایک روم میں جا کر بند ہو گئے کبیر کجری کے پاس جا کر بیٹھ گیا کیا بات ہے کجری کبیر کی طرف دیکھ کر مسکرائی یوں ہی بیٹھے رہوگے کچھ نہیں کروگے کبیر کچھ نے بولا وہ صرف کجری کو دیکھے جا رہا تھا گڑی گئی سوندرے کی کسی پرتیما کو دیکھ رہا ہو میرا ہاتھ بھی نہیں پکڑوگے کجری نے ہستے ہوئے خود ہی کبیر کا ہاتھ پکڑ لیا کبیر میں تھوڑی جھجک پیدا ہوئی لیکن کجری سے ہاتھ چھوڑانے کی کوشش اس نے بھی نہیں کی میں وہ سب کرنے کے لیے تمہیں یا لے کر نہیں آیا کبیر نے جھجکتے ہوئے ہی کہا اچھا وہ پھر ہنسی پھر کیوں لے کر آئے ہو بس یوں ہی کل دیکھا تو اچھی لگی تم مجھے کجری اس بار اتنی زور سے کھل کھلا کر ہنسی کہ ایک پل کے لیے کبیر سکھ پکا اٹھا اس میں نئی بات کیا ہے کجری بولی میں ہوں ہی اچھی لیکن کہیں تم اس سے پیار تو نہیں کرنے لگے دوست کچھ بھی کرنا بس پیار مت کرنا پیار کا جنم ہی چائنہ میں ہوا ہے یہ چلے تو چاند تک نہیں تو شاند تک کجری پھر کبیر کی طرف دیکھ کر مسکرائی کبیر کچھ نے بولا جبکہ کجری نے پھر اپنا سر کبیر کی گود میں رکھ لیا تھا کبیر اس کی بالوں کی لٹوں میں انگلیاں پھر آنے لگا کجری لیٹے لیٹے بولی ویسے بھی ویشیا سے محبت ٹھیک نہیں بیوی تو مجھے اپنی بنا نہیں سکتے اور ماشوکہ بن کر میں رہ نہیں سکتی کیونکہ دھندے سے میں یاری کروں گی تو کھاؤں گی کیا اس لیے بس انجوائی کرو کجری نے کبیر کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ ماری ایک رات سو گئے تو زندگی بھر کے لیے نین دوڑ جائے گی لوگ کہتے ہیں بہت نمک ہے مجھ میں کبیر اسے دیکھتا رہ گیا اس کی باتوں میں جیسے زندگی کی فیلوسفی گھلی تھی وہ بڑی بڑی باتیں بہت ہلکے ڈھنگ سے کہہ جاتی تھی پوری رات ایسے ہی گزر گئی کبیر اسے دیکھتا رہا اور اس کی باتیں سنتا رہا وہ سچ میں بڑی خوبصورت کتاب تھی جو اوپر سے بھی اچھی تھی اور جس کے شبد بھی اچھے تھے کب صبح ہو گئی پتہ ہی نے چلا پھر پورا دن کبیر کا نشے کی حالت میں گزرا وہ کجری نام کی شراب جو پیا ہوئے تھا وہ کالیج بھی گیا گھر بھی گیا لیکن وہ اپنا من تو جیسے کجری کے پاس چھوڑایا تھا اس کے آس پاس بس کجری کجری تھی رات ہوتے کبیر پھر کجری کے پاس پہنچ گیا اسے یہ بات سوچ کر ہی خراب لگ رہی تھی کہ آج کی رات کوئی اور کجری کے ساتھ گزارے گا کیا بات ہے کجری اسے دیکھ کر مسکرائی تو تو ریگولر کشٹومر ہو گیا لیکن میں تو اس سے ایک بات کہوں گی کبیر نے کجری کی طرف دیکھا فیملی میں کسی کے روپیے چھوڑا کر کبھی کجری کے پاس مت آنا بھگا دے گی کجری روپیہ اپنے محنت کی کمائی کا ہو تب ہی عیاشی کرنے میں بھی مزا ہے باپ کے روکڑے کو اڑا کر عیاشی کی تو کیا کی بات کبیر کو لگ گئی بس اگلے دن ہی وہ شہریار صاحب کے پاس گیا اور ان کا پینٹنگ کا اسکول جوائنگ کر لیا صبح وہ کالیج جاتا پھر شہریار صاحب کے پاس جا کر پینٹنگ بناتا اور وہاں سے جو ہزار روپیے ملتے انہیں لے کر وہ سیدھا کجری کے پاس پہنچ جاتا کبیر کے اندر ایک عجیب سی سفورتی سما گئی تھی وہ پیار کو جھی رہا تھا اس کی رگ رگ میں پیار سمایت تھا وہ جو پینٹنگز بناتا وہ بھی مانو پیار کے رنگ سے بہت نکھر نکھر گئی تھی پہلے کبھی کبیر نے اپنی بنائی پینٹنگز میں اتنی عدبوت سندرتہ نہیں دیکھے تھی اب تو جیسے کبیر کو اس بات سے بھی کوئی مطلب نہیں تھا کہ اس کی بنائی پینٹنگز دکانوں میں بکتی ہیں یا سڑک پر کجری کے سامنے پابلو پیکاسو لیونارڈا دو ونسی اور ایم ایف حسین جیسے سب انتراشتے دگجوں کے نام چھوٹے ہو چکے تھے اب کبیر صرف اس رات کے بارے میں سوچتا تھا جب اس کی کجری اس کے سامنے ہوگی پورا دن کجری سے ملنے کی دور دھوپ میں گزر جاتا اور رات ہوتی اس کی کجری اس کے سامنے ہوتی آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے آپ کالگرل کہانی کا تھرڈ اور آخری پارٹ سنیں